بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشنی لائٹ چینل کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید ناظرین اکرام پہلے جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی تاریخ تو ہم سبی کو معلوم ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم جانے گے اس یہودی خفیہ تنظیم کے بارے میں جس نے مسجد اقصہ پر سلطنت عثمانیہ کے چار سو سالہ دور حکومت کا خاتمہ کر کے اس پر یہودیوں کا قبضہ کرنے میں مدد دی تھی ویڈیو نہای تجسس اور حیرت انگیز واقعات سے بھرپور ہے اور میرے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو معلومات ملیں گی ان کی تصدیق آپ اس مشہور یہودی ویب سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں جس کا نام جویش ورچول لائبرری ہے تو ناظرین اکرام جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس شاندار سلطنت کا خاتمہ کرنے کی کوششیں جس کا نام سلطنت عثمانیہ تھا تو یہ صدیوں سے جاری تھی اور سلطان عبدالحمید دوئیم نے جب ایک سے ہونی تھیوڑر ہرزل کو فلسطین بیچنی کی پیشکش ٹھکرا دی تب تک عالمی طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کے اندر سازشوں کے جو بیج سالوں پہلے بوئے تھے وہ اب تناور درخت بن کر سلطنت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر چکے تھے اور تھیوڑر ہرزل کو انکار کے بعد مغربی طاقتوں کے بہت سے جسوسی نیٹورک بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے جس سے انیس سو چوبیس میں سلطنت عثمانیہ کی یہ شاندار عمارت زمین بوس ہو گئی اور ان سازشوں میں ایک جسوسی نیٹورک نے اہم کردار ادا کیا جس کا نام تھا نیلی سپائرنگ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نیلی کا مطلب کیا ہے اور یہ خفیہ جسوسی نیٹورک کیسے کام کرتا تھا تو ناظرین اکرام نیلی عبرانی زبان کے ایک محاورے نیٹز اسرائیل لو یہ شیکر کا مخفف ہے جس کا مطلب ہے اسرائیل کی عبدیت چھوٹ نہیں ہے اور نیلی سپائرنگ ایک برطانوی جسوسی نیٹورک تھا جو کہ اسمانی دور میں پہلی جنگ عظیم کے دوران فلسطین میں جسوسی سرگرمیاں انجام دیتا تھا اور ناظرین اکرام یہ سپائرنگ آرون شون نامی ایک شخص کے انڈر کام کرتا تھا جو کہ دنیا کا مشہور ماہر زراعت تھا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہودی کسی نہ کسی بھیس میں جاسوسی کرتے ہیں تو آرون شون وہ شخص تھا جو کہ موسم کے خلاف مضاحمت کرنے والا گندم کا ایک قدیم بیچ دریافت کر کے اس وقت دنیا بھر میں شہرت حاصل کر چکا تھا اور اسے یہ شہرت دلانے میں امریکے ڈپارٹمنٹ آف ایگری کلچر اور امریکن جوئش آرگنائزیشن نے مدد کی تھی اس نے ایک چھوٹے سے گاؤں ایٹلیٹ میں وہاں اس نے ایک تجرباتی ذری سٹیشن بھی قائم کر رکھا تھا جہاں وہ ڈرائی فارمنگ کے بارے میں ریسرچ کرتا تھا اور ایٹلیٹ نامی اس گاؤں کے بارے میں ایک حیرت انگیز معلومات میں آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ یہ ایک ساحلی شہر ہے جو کہ پہلے فلسطین اور اب اسرائیل کا حصہ ہے لیکن اس کے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ بیرن ایڈمنٹ ڈی روڈ شائلڈ نامی ایک مشہور یہودی بینکر نے انیسو تین میں ایک یہودی گاؤں یہاں تعمیر کیا تھا اور ایٹلیٹ نامی یہ علاقہ کرونے وسطہ میں نائٹ ٹیمپلرز کا گاؤں تھا یعنی کہ اس سے وہ اندازے درست ثابت ہوتے ہیں جن کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نائٹ ٹیمپلرز کا تعلق بھی یہودیوں سے تھا اور اب بات کرتے ہیں کہ نیلی سپائرنگ میں کون کون سے جاسوس شامل تھے تو ناظرین اکرام آرون کی اس گروپ میں اس کے علاوہ اس کی بہن سارا اس کا بھائی الیکزینڈر اس کا ایک قریبی دوست جوزف لشانس کے اور آیشلوم فائن برگ بھی شامل تھے اور ان میں سے آیشلوم فائن برگ آرون شون کا اسسسٹنٹ تھا جو کہ زراد کی تحقیق میں اس کی مدد کرتا تھا ان کے علاوہ اس جاسوسی نیٹورک میں بیس اور افراد بھی شامل تھے تو ناظرین اکرام پہلی جنگ عظیم شروع ہوتے ہی انہوں نے یہ فاہے پھیلائیں کہ ترک آرمینیاؤں کا قتل عام کر رہے ہیں اور یہودی باشیندوں کو بھی جلاوتن کیا جا رہا ہے تب آرون اور اس کے بہن بھائی جو کہ انڈرکور یہودی ایجنٹ تھے فوراں سے اپنے مشنز پر کام کرنے لگے ان کے مشن کیا تھے نمبر ایک برطانویوں کو مصر میں موجود برطانوی فوجی بیس کے ذریعے فلسطین پر حملہ کرنے میں مدد دینا نمبر دو مقامی یہودی آبادی میں جاسوسوں کو ایکٹیو کرنا نمبر تین دنیا بھر میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے یہودیوں پر مظالم کے خلاف پروپیگنڈا اور ناظرین اکرام اپنے ان مشنز کو مکمل کرنے کے لئے آرون نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ذریع تحقیق کی آر میں اپنے جاسوس سلطنت عثمانیہ میں پھیلا دیئے اور انہی دنوں یہ بھی ہوا کہ انیس سو پندرہ میں مارچ سے اکتوبر کے درمیان ٹیڈی دل کے لشکروں نے فلسطین کے علاقوں پر دھاوا بول دیا اور تمام فصلیں کھا گئے ترخ حکام کو فکر لاحق ہو گئی کہ اپنی فوجوں کو کس طرح خوراک فراہم کی جائے تب دنیا کے اسی مشہور ماہر زراد آرون شون نے اپنی خدمات پیش کی اور اس نے درخواست کی کہ اس کے دوست اور اسسسٹینٹ آئیشہ لوم کو رہا کیا جائے تاکہ وہ اس معاملے میں اس کی مدد کر سکے کیونکہ آئیشہ لوم فائن برگ اپنی کچھ پشکوک سرگرمیوں کی بنا پر عثمانیوں کے شک شوبے کا شکار ہو چکا تھا جس کی وجہ سے عثمانیوں نے اسے حراست میں لے لیا تھا اس طرح ٹیڈی دل کے خلاف اس مہم نے انہیں کھولی چھوٹ دے دی کہ وہ فلسطین کے تمام علاقوں میں آزادانہ پھر سکے اور عثمانی فوجیوں کیمپوں اور فوجی نقل و حرکت کے متعلق معلومات اکٹھی کر سکے ویسے برطانوی فوج نے ابتدا میں اس یہودی گروہ کی خدمات لینے سے انکار کر دیا مگر انیس سو سولہ کے آخر میں جب آرون ترک سرزمین سے نکل کر کاہرہ پہنچا اس کے بعد وہ برطانویوں کو اپنے سہونی جاسوس سے نیٹورکی قدر و قیمت سمجھا چکا تھا خفیہ پیغام پہنچانے کے لیے ان کا یہ طریقہ ہوتا کہ ایک برطانوی جہاز جو کہ ہر دو ہفتے بعد اٹلٹ کے ساحل پر لنگر انداز ہوتا تو ساحل پر موجود جاسوس اس جہاز میں موجود جاسوسوں کو سگنل لائٹس کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے اس کے علاوہ وہ کبوتروں کے ذریعے بھی جاسوسی کے معلومات بھیجتے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے متعلق برطانوی کمانڈر جنرل ایڈمنڈ ایلن بے کو جو معلومات فراہم کی ان میں سے کچھ یہ تھی فلسطینی علاقے بیر شیبا اور نیگیو کے بارے میں معلومات اس کے علاوہ موسم کی صورتحال ترکوں کے کلا بندیوں ترک فوجے دستوں کے نکل و حرکت ریلوے ٹریک اور سہرائی راستوں اور پانی کے زغیروں کے معلومات وغیرہ لیکن ناظرین اکرام اگلے ہی سال یعنی 1917 میں ان کا بھانڈا پھوٹ گیا اور وہ ایسے کہ ستمبر 1917 میں ایک جاسوس کبوتر ایک کورڈڈ میسج کے ساتھ ایک ترک گورنڈر کے گھر بیٹھ گیا اور اس کے پیر کے ساتھ بندہ پیغام عبرانی آرمینی آئی فرانسیسی اور انگریزی زبان میں تھا جسے ترکوں نے صرف ایک ہی ہفتے میں ڈی کورڈ کر لیا اور 1917 کے موسم خزان تک نیلی تنظیم کے تمام ارکان کو گھیرا جا چکا تھا ایک ایک کر کے ان کے تمام لوگ پکڑے گئے کچھ نے تشدد کے سامنے ہار مان لی اور دوسروں کے نام بتا دیئے جبکہ آرون شون کا دوست آئیشہ لوم فائن برگ پہلے ہی سرائی سینہ سے ہوتے ہوئے مصر جانے کی کوشش میں ایک بددو کی گولی کا شکار ہو گیا گروپ میں سے ایک جاسوس نیمین بلکائنڈ جوزف لشانسکیہ کے ساتھ پکڑا گیا جنہیں دمشق لے جایا گیا لشانسکیہ اور بلکائنڈ کو فانسی دے دی گئی اور ان دونوں کو عوامی چوک پر لٹکایا گیا اس کے بعد عثمانی سپاہیوں نے زخران یاکوب کو بھی کھیر لیا شان کی فیملی رہتی تھی آرون شان زخران یاکوب نامی ایک یہودی بستی کا رہنے والا تھا اور یہ بستی اٹھارہ سو اسی میں بسائی گئی تھی یہاں سے بیشمار لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن میں آرون شان کی بہن سارا بھی تھی جس نے چار دن تشدد سہ کر پھر خودکشی کر لی مگر ناظرین اکرام تیر اپنی جگہ سے نکل چکا تھا نیلی جاسوس سے نیٹورک کی معلومات برطانویوں کے ہاتھ لگ چکی تھی اور بریٹش فوج نے آسٹریلین کیولری کی مدد سے بیر شیبہ پر ایک دم حملہ کر کے ترک فوجوں کو حیران پریشان کر دیا اور مرکزی فلسطین کے دروازے کھول دیے دسمبر میں فلسطین میں موجود ترک فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور ان میں سے ایک عثمانی سپاہی مرتے دم تک وہاں مسجد اکسا کی حفاظت کرتا رہا جس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اور یوں فلسطین پر چار سو سالہ عثمانے دور حکومت کا خاتمہ ہو گیا لیکن ناظرین اکرام بیر شیبہ کی فتح ناممکن تھی اگر نیلی سپائرنگ اتنی بڑی بڑی اہم معلومات برطانوی فوج کو فراہم نہ کر پاتا اب سوال یہ ہے کہ اس گروپ کے سربراہ کا کیا بنا تو ناظرین اکرام اس نیٹورک کا سربراہ آرون کاہرہ میں ہی رہا وہ جنگ میں بچ کیا تھا اور برطانیہ اور سہہونیوں کے درمیان تعلقات بڑھانے کے لیے اس نے اکبرپور مہم نومبر 1917 میں بالفور ڈیکلوریشن کے بعد چلائی اور پیرس امن کانفرنس میں لنڈن سے پیرس جاتے ہوئے مئی 1919 میں وہ ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گیا اور برسو بعد جب اسرائیل نے عربوں کے ساتھ 6 دن کی جنگ میں سہرائی سینہ پر فتح حاصل کی تو ایک بڑے بددو نے اسرائیلی ڈیفینس فورس کے اہلکاروں کو ایک قبر کے جگہ تلاش کرنے میں مدد کی اور اس جگہ کا نام ہی قبر یہودی تھا اس کا مطلب ہے یہودی کی قبر اس قبر کے اوپر ایک خجور کا درخت تھا اور ناظرین اکرام یہ قبر نیلی جاسوسی نیٹور کے ایک جاسوس آئیشلوم فائن برگ کی تھی اور یہ درخت کہا جاتا ہے کہ اس کی جیب میں موجود خجور سے اگا تھا اور فائن برگ کی یہ لاش چوکہ اب ہڈیوں میں بدل چکی تھی اس کی موت کے پچاس سال بعد یروشلم کے ماؤنٹ ہرزل پر واقع ایک فوجی قبرستان میں پھر دفنائی گئی اور اسرائیل نے نیلی جاسوسی نیٹور کے خدمات کے اطراف میں زخران یاکوف نامی اس قدیم علاقے میں ایک میوزیم بھی کھول رکھا ہے جس میں اس گروپ کے لوگوں کے سیکڑ و تصاویر اور اصل خط وغیرہ رکھے گئے ہیں جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے میں ایک اہم کردار سہونیوں کا بھی تھا تو ناظرین اکرام نیل اسپائرنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل پر آنے کا شکریہ